ہیلو ویورز ورلڈ آف ایرز کے ساتھ میں ہوں انائیت اللہ انڈیا اور ایران کے درمیان چاہ بہار پورٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم پیشرفت ہوئی ہے اس پیشرفت کے امریکہ پہ کیا اثرات ہوں گے کیا انڈیا کے اوپر بھی امریکہ کے طرف سے پابندیاں لگے گی زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ آف ایرز کے ویڈیو میں اگر بات کریں ایران کی تو امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں اور دنیا کے ممالک کو روکا گیا ہے کہ وہ ایران سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ ڈیل وغیرہ نہ کرے یہی وجہ ہے کہ ایران کا تیل سستہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان امریکہ کے پابندیوں کے وجہ سے ایران سے تیل نہیں لے پا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن جس کو پیس پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے وہ بھی بہت سالوں سے رکا ہوا ہے ایران نے اپنے طرف سے تو پورا کام کر لیا ہے اس پائپ کی بچھائی تک کر دی لیکن پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے پابندیوں کے ڈر کی وجہ سے پائپ کی بچھائی نہیں کر سکا اور اس ڈیل کو اگزیکیوٹ کرنے سے پاکستان جو ہے وہ کاثر ہے اسی طرح رشیہ کے اوپر امریکہ کی پابندیاں ہیں جب رشیہ نے یوکرین کے اوپر 24 فوری 2022 کو حملہ کیا تو پاکستان نے جب یہ رضا مندی دکھانے کی کوشش کی کہ وہ رشیہ سے گندم خریدے گا تو امریکہ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی کہ اگر پاکستان نے ایسے کیا تو اس کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی اس کے بعد پاکستان نے رشیہ سے گندم خرید کرنے کا ارادہ اور منصوبہ ترک کر دیا تھا اس ساری صورتحال کے باوجود بھی انڈیا اور ایران ایک دوسرے کے بلکل قریب آ رہے ہیں انڈیا دنیا کی پانچویں جو ہے وہ بڑی معیشت ہے اور انڈیا کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف سے ان کے اوپر پابندیاں لگے گی کیونکہ انڈیا کو معلوم ہے کہ وہ سہود ایزیا کا ملک ہے اور امریکہ کے مفادات جو ہے وہ انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو رشیہ ہے چائنا ہے یہ تو جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہیں کچھ نہ کچھ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تابن کر رہا ہے اگر انڈیا کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے امریکہ سوچے گا تو نقصان جو ہے وہ امریکہ کا ہی ہوگا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ڈر کو خاطرخواہ میں نہ لاتے ہوئے انڈیا نے چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے منڈے کے دن یعنی آج کے دن جو ہے انڈیا نے ایک دس سال کا ڈیل کر لیا ہے ایران سے کہ چابہار جو پورٹ ہے ایران میں انڈیا اس کو ڈیولپ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنے کے بعد جو ہے انڈیا کو اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا یہ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ایران سے انڈیا کنیکٹ ہو جائے گا انڈیا کو ایک مارکٹ مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران سے انڈیا جو ہے وہ افغانستان سے کنیکٹ ہوگا اور پھر افغانستان سے انڈیا جو ہے وہ سینٹرل ایجین جو کنٹریز ہیں وہاں تک آسانی سے پہنچ جائے گا یعنی کہ جیسے چائنہ نے گوادر پورٹ کو ڈیولپ کیا ہے سینٹرل ایجین اور میڈل ایسٹ کی کنٹریز تک پہنچنے کے لیے اسی طرح جو ہے وہ انڈیا چاہ بہار پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مارکٹس انڈیا بھی سرچ کر سکے جیسے کہ انڈیا جو ہے وہ ففت لارجسٹ ایکانومی آف دی ورلڈ ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا بھی جو ہے ایک ایکانومک آف رائیول ہے چائنہ اور امریکہ کا اور اس کی جو معیشت کی گروت ہے وہ بھی چائنہ سے اب بہت زیادہ ہے یعنی جی ڈی پی جو گروت ریٹ ہے وہ انڈیا کی بہت ہی زیادہ ہے اب یہ ظاہر ہے کہ کچھ سال پہلے جب چاہ بہار پورٹ پہ کام کرنا انڈیا نے شروع کیا تھا تو پابندیوں کی وجہ سے کچھ یہ کام سست روی کا شکار ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ جو ہے انڈیا نے اسپورٹ کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے امریکہ کے اوپر تو بہت سارے اثرات پڑیں گے کیونکہ جس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو کمزور کرے گھٹنوں کے بل لائے اور ایران جو ہے وہ امریکہ کو سرنڈر کرے معاشی طریقے سے ایران جو ہے وہ خوکلا ہو جائے تو یہ جو خواب جو ہے وہ امریکہ کے وہ پورے نہیں ہونے جا رہے ہیں کیونکہ چائنہ ہے رشاہ ہے یہ بھی ایران سے مختلف قسم کے ڈیلز کر رہے ہیں اب تو انڈیا بھی جو ہے وہ ایران کے نزدیک آ گیا ہے اب انڈیا جو ہے اس کو امریکہ ڈرہا اور دھمکا تو سکتا ہے لیکن کوئی پابندیاں لگانا امریکہ کے بس میں نہیں ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اپنا بہت بہت کھال رکھیں